اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو گائز آئی میں آپ کو کچھ پودو کے بارے مقتتوں کٹنگ کٹ کے پودو کو کیسے لگاتے ہیں یہ میں نے کچھ لگائے بھی ہیں آپ کو دکھاتے بھی ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ پودو کو دوپ سے بچانے کے لیے ہم نے اس پر کاغذ دیا ہے زیادہ تیر دوپ نہ پڑے ہمیں آپ کو پودے دکھاتا ہوں بھائیس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو کہ کٹنگ کر کے پودو نہیں لگائیں دیکھ سکتے ہیں سب کل میں لگی ہوں کٹنگ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پندرہ دن کے بعد ان کا ڈزال نکلے گا تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ان کا ڈزال تچھانی کلے گا تو اب چلتے ہیں جو میں لگا رہا تھا خود آپ کو ان کا طریقہ بتاتے ہیں امید ہے کہ آج یہ ویڈو آپ کو پسند آئے گی یہ ہے جو کہ کودو کو لگانے کے لیے ہم نے سوئل سینڈ اور خات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مکس کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کو لگانے کا طریقہ بھی اور گائز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پہلے ہم نے اس طرح جو کہ پلاسٹر کا گلاس لیا ہے اس کو اس میں دالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو اس گلاس میں دار کر سکتے ہیں اور جو کہ ہم نے اس میں گلاس میں یہ لکس کلار دیا ہے اب اس میں توہ در پاہیں ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے اور اب کلم لگاتے ہیں الویڈا کا استعمال کریں گے روٹنگ ہرمون کے لیے اس سے جو ایلان اس سے اس کا ارزلٹ ہندر سے نکل آئے گا اچھی ہوگی اس کو اس میں دو انچ اندر اس کو رکھ دیں تو اس کو زیادہ دوپ والا جگہ نہ رکھیں اس کو کوئی شیڑ والا جگہ رکھ پا رکھیں جس سے یہ اس کا ارزلٹ صحیح نہیں کریں یہ جو کہ آج ہم نے یہ کلم کاری کی ہے تو انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے بعد اندر اس کا ارزلٹ دیکھیں گے امید ہے کہ اندر اس کا ارزلٹ اچھا ہے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ اگر ویڈیو میں ملیں گے اور تب تک کے لئے حدا حافظ